کمائی میری اوندی ہے حضور میرا باپ منو پوچھتا کوئی نہیں حضور مشورہ کرتا کوئی نہیں حضور کمائی میری ہے اللہی میرا یبا جاندہ ہے حضور بڑی میند نل کمائے نہیں حضور بڑی مشکت نل کمائے نہیں میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا میں محمد عربی بن کے آیا میں اللہ دا محبوب بن کے آیا میں پتر بھی کالی سن کے حیصلہ نہیں کرنا ایتھے پتر بھی آئے گا ایتھے باپ بھی آئے گا حضرات توجہ فرمایا جائے آج جیساں باپ دی شان پڑھنی ہے تو تُساں سننی ہے تو میں دلوں پڑھا تو تسو دلوں سنو تے ایس نیتنا سنی ہے کہ یا اللہ جو ایسی سن رہے ہیں سانو عمل دیوی توفیق عطا فرما بابا جی روزانہ ہفتے وچ دو تین چار پروگرام ختم ہوندے رہندے تُسی بھی جاندے و ایسی بھی جاندے ہیں بندہ جی میں جتی لاک مسجد اندر ہوندے ہیں تے جے بابا جی کینڈیڈیٹ بعد دو کینڈیاں بعد بندہ اون جی جتی پاک کا آٹھور جائے او دے تے نا نات اثر کرے او دے تے نا مولوی دی تقریر اثر کرے نا علامہ دا بیان اثر کرے تے بابا جی کوئس اون دا مقصد ہے توجہ فرمایا جی کوئی بیٹھن دا مقصد ہے مقصد بیٹھن دا کیئے مقصد اتھے اون دا کیئے کوئی گالسانو سمجھوے جا جائے کوئی ایسی گالسانو لب جائے میں تو اڑے تو چھوٹا ہوا تُسی میرے بزورو ہو میرے سر دے تاج ہو تے ماں دی شان کسی ساری زندگی سون دے رہے ہو تے اسی بھی سون دے رہے ہو بھی امہ دی شان بڑھئے آج میں امہ دی شان نہیں آج میں ابے دی شان دسڑیں کہ آج باب دا مقام کیے چٹیاں داڑیاں آلے دی شان کیے رب کعبہ دی قصہ میں صدیچہ کالے ہو ماں دی شان لوگ کی سن سن کے بڑا مادہ دب کر دے اے جملے توجہوں نہ سماعت کرے اے میری عرضے تو اڑے گئے آج وہ ختم نہ ہوئے آج وہ تقریر رسمی تقریر بیان نہ ہوئے آج میں دلوں اپنا درد بیان کراں دے تو اسی دلوں سنو اسی آنکھوں کے واقعی کو منڈا آیا سی تو کوئی بیان کر کے کیا ہے یہ تھوڑی دعا چاہیے دیجئے حضرات توجہ فرمایا جائے ماں دی شان اسا سنی قرآن بیان کر رہے ہیں بابا جی جتھے قرآن نے ماں دی شان بیان کی تھی اتھے قرآن نے ابے دی شان بھی بیان کی تھی سیانے لوگ پر یا پنچاہ تالے بندے بیٹھے ہوگا انہوں سمجھا جائے جتھے ماں دی شان اللہ نے فرمایا وہی ہمیں دی بڑی شان ہے وہ تھے یہ اللہ نے فرمایا ابے دی بڑی شان ہے ہن کوئی نام دسے تو جرمدار ہے کوئی نام سنے تو جرمدار ہے اللہ دے قرآن نے ہر چیز واضح بیان کر چھڑی ہے لوگ ماں دی شان سن کے منو اگلے دن ایک بندہ کہن لگا سلطانی صاحب میں کہا جی اندھا میں ماں دی شان بڑی سنی ہے تو میں اپنی ماں دے پیر تو ہو کے پینا بابا جی توجہ کرے کی کرنا اپنی ماں دے پیر تو ہو کے اپنی ماں دے پیر تو ہو کے پینے بھی چاہی دینے بابا جی تو میں کہا اببو رہاں دے کہندہ اببو اریڈے رہے دے رہن دے میرے کو گلہ تو سیدھی ہیں ساتھی پنجابی زبان اندر ہے ٹھوز زبان اندر انشاءاللہ توڑے دلتے اثر نہ کرے میں جرمدار میں کہا اللہ ایتھوں ایتھوں نہیں ایتھوں کرانگا میں کہا اببے دے بھی کدھی پیر تو ہوتے جی اندھا نہیں اببے اریڈے شام نو اندھے نے تو روٹی کھا کے پھر ڈیرے دے دور جاندے میں کہا ماں دے پیر تو ہو کے پینے تھی اببے دے کھول کدھی دس منٹ بھی نہیں بیٹھا اببے دے کدھی پیر بھی نہیں ویکھے کدھی ہاتھ بھی نہیں ویکھے ستے چاکلے ایمان داری نہ منو دسے آجے ماں دے بندہ پیر تو کے ہزار واری دن ویچ پیوے تھی جے اببے دا عدو نہ کرے تھی ماں کو فیدہ دویں گے تو ساں بولے ناں تھی منو سمجھاؤں نہیں بابا جی ماں دا متھا متھا جمع بندہ جا کے تھی اببے نو آکھے ابباسا ڈھا پاگلے اببے نو اکل کوئی نہیں اے جڑی گل اولاد ویچ پائی یہ نا اببے نو اکل کوئی نہیں اے اولاد نو آپی نہیں سمجھوے چاہیے اے ماں سکھائی یہ اے توجہ کرو یار بڑی میرون کوئی ایک منوڈا بھی عمل کر گیا زیشان صاحب دے تاہی دی اللہ بخشے فرمائے گا اللہ ساڑے مرحوم مین دی بھی بخشے فرمائے گا توجہ اے جڑی گل اولاد تک پہنچی ہے نا کہ تیرے اببے دا تماغ کام نہیں کر دا تیرے اببا ٹھیک نہیں تیرے اببا ساری زندگی سانو تنگ کر دا رہے اے اولاد انو سمجھ نہیں آئی اے بابا جی پچھے او دی بیوی ہے او دی بیگا میں او بچیاں دی ماں ہیں جیڑی کبلہ او بچیاں دے دلہ میں زیر پیدا کر رہی ہے پیو دے بارے تو اڑا اببا نہیں جا چنگا تو اڑا اببے نے ساری زندگی تو اڑا ماں نو سکون نہیں لین دیتا ربے کعپا دی قسم سا کے آنا اے تقریر پوری دنیا سننی ہے وجدان ساؤنڈ سسٹم ویڈیو دے تھرو ایک بندہ بھی عمل کر گیا تو سمجھو بیڑا بارے جیڑی ماں آکھے نہ پیو چنگا نہیں تو میرے پیر تو اتو کہ پیوی جاؤ کدھی اس مان پوچھو نا اممہ جی سانوں آن دے ہوں ساڑے اپنے پیر تو آئی جاؤ تو پی آؤ ہی جاؤ اممہ جی کدھی اے بھی تے دسو تو آڑے پیرہ دھلے پترہ دی جنہ تے تو آڑی کدھی یہاں پیرہ دھلے جیب آممہ جی بڑی میرمان اللہ دی قسم اٹھا گیا ملک صاحب جملے تو اجنہ سنو اللہ دی قسم اٹھا گیا آج تو کامیابی نا تے تیرے پیچھے تیرے پیو دی مینت لگی آج تو مولوی خطیب نا آج تو کوٹھیاں گڑھیاں لہ بڑھے تیرے پیچھے تیرے باپ دی مینت لگی او پیو نانا ہوئے تے قسم خدا دی ویڑے دی رونک موک جان دی پیو نانا ہوئے تے سیر دا تاج موک جان دا پیو دی قدر پوچھنیاں تے کسی یتیم نا پوچھے پیو دی قدر پوچھنیاں تے دس سال آلے ہوتل تے کام کرن آلے نا پوچھے تے بابا جی اینوینی کھڑی دے تاہی دار میاں محمد باقصر امد اللہ لینے کلم اٹھائی ہیں تے میاں صاحب فرما دے سدا نا پاگی بلی بلی بولے جی بابا جی ہنے سنے آرے ہیں اے سدا نا پاگی اے بلی بلی بولے تے سدا نا پاگی بہارا ہے اے سدا نا پاگی اے سجنوں سدا نا پاگی اے حسین جوانی بابا جی تو جو کری آرے اے سدا نا پاگی اے لوگوں سدا نا پاگی اے حسین جوانی جوانی تے سدا نا سہبت منا بابا جی اللہ قرآن دریلان فرماری آئیں اللہ فرمات دعا مانگو میں کھا رپا یہ لوگ یا دینے دعا جاندیاں کوئی نہیں یہ دعا قبر ویچھ لگ دی کوئی نہیں سدے چک ویچھ بینا لیا یہ پندر ماں سپار آئے قرآن رب دائے زبان محمد دی یہ قرآن رب دائے جی بابا دی بڑی میرے بانی یہ قرآن رب دائے زبان محمد دی یہ زبان میرے نہیں بول دی یہ زبان اللہ بھی اجازت نہیں بول دی یہ اللہ فرمات دعا کرو یہ اللہ کی نوازتیں کری اللہ فرمات دعا ماں واسطہ بھی دعا کر رب پر ہم ہو ماں کمان رب یا دی جی بابا جی بڑی میرے بانی جملے سنے آرے ہیں ہوئے ماں واسطہ بھی دعا ضروری ہیں ہوئے اپنے واسطہ بھی دعا ضروری ہیں ہاں ملک سا جملے سنے آرے ہیں ہوئے میرے نبی دکھچاری لگی ہوئی ہیں میرے آقا دکھچاری لگی ہوئی ہیں میرے آقا مدینہ وچنے ہوئے مدینہ او مدینہ جے جی بابا جی سنیں آجے بڑی میرے بانی اللہ توڑے اتھانو سلامت رکھیں یہ مدینائی او مدینائی جی راب دا مہی وصدائے یہ مدینائی او مدینائی جیتے حسن کھیدی آئے جیتے حسین تو ججی جیتے حسین کھیدی آئے جیتے زینبی کھیدی آئے یہ مدینائی اوئے جیتے ودوہا دے چیرے والا وصدائے بابا جی ممبر میرے نبی دائیں حضور ممبر تے جلوہ فرمانے حدیث دا مفہوم سنیانے حضور ممبر تے جلوہ فرمانے بابا جی ایک صحابی دور دا دور دا یا 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 ہاں کے ہاتھ جوڑے نے حرج کی تی کملی والیا اللہ جی پالا میتھل من تھا را ودوہا دے چیرے والیا حول لیل دیا زلفان والیا حال میں نشرات سینے والیا یا دلات حتہ والیا سونیاں میں کی شکیت لے کے آیا میرے نبی نے فرمایا کدی شکیت کدی شکیت بابا جی میرے نبی نے چیرہ یو دے والی موڑی آئے فرمایا پھر بول کی پیا یا نہ آئے ہوئے کدی پترہ پیو دیا شکیت میری یوندی ہے حضور میرا باپ مینو پوچھتا کوئی نہیں حضور مینو پوچھتا کوئی نہیں حضور مشورہ کرتا کوئی نہیں حضور کمائی میری ہے اللہ میرا یبا جاند آئے حضور بڑی میند نل کمائے نہیں حضور بڑی مشکت نل کمائے نہیں میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا میں محمد یربی بڑھ کے آیا توچھا جی میں اللہ دا محبوب بڑھ کے آیا میں پتر بھی کالی سن کے حیصلہ نہیں کرنا اے تھے پتر بھی آئے گا اے تھے پاپ بھی آئے گا ان سمجھو گا لیں اے تھے پتر بھی اے تھے پیو بھی آئے گا اللہ دی قسمیں ساڑھے فیصلے اور نے سونے نبی دے فیصلے اور نے ساڑھی پر یا پنچائے تے چودریاں دے فیصلے اور نے پر مدینہ علی سرکار دے فیصلے اے ان توجہ کرے بڑی بڑی گل سنا لگا بابا جی تیرا دل نہ روئے تکل کرے حضور فرما لگے کیا نہیں اتتوجہ جو اکھا لگا حضور پیسے میرے نہیں تے لاندہ اب بہ اے ہر کا عرضی کہانی ہے میرے نبی ساڑھے چودہ سو سال پندرہ سو سال پہلا بیان کر گئے حضور بیان کر گئے وے تیرا پیسہ دے تیرا پیول لا شڑے دے فیر کی کرنا ہے اے حضور نے دس چھڑی ہے تینے سلام نے دس ہے اندھا حضور میرے پیسے میرے اببا لاندہ کون لاندہ جی اب بابا جی تو اڈی شان بڑھتا پہلے اب بابیان دی شان چٹیاں داڑیاں لیں حضور فرما نے تنوں کیوں ہندہ ہے حضور میں نے تکلیف ہوں دی کہ پیسے میرے ہوں دینے تے اببا لا شڑے حضور چلو لاد شڑے پوچھتا بھی نہیں مشورہ بھی نہیں کردہ یہاں تاکہ آپ نے پتر تیرے پیسے لان لگا حضور وہ بھی نہیں کردہ میرے نبی نے فرمایا فیصلہ کرانا ہی حضور تائیں دیا یہاں فرمایا ہونے ہی ہو جائے گا تے عدل والا فیصلہ ہوئے گا جی بابا جی توجہو کال نو سمجھے جی سنے آجے بڑی مہربانی ایک گال نو توجہو نو سن کے سن جانے حضور فرما نے صحابی نو اوے گلامہ جی آگا فرمایا دے اببینو بلاؤ کی کرو ساڑی پر آن دی کوئی گال نہیں بابا نہیں آیا تھے منڈے دی گال سن کے آن دے تو تے سجین تے ربائن جی کرتا ہے اے شروع بینج کرتا رہا ہے جی جی بابا جی اللہ دی قسم اٹھا کے نا میں ساچ پیاندہ جو حقیقت بیاندہ جی میرے نبی نے فرمایا تھے بابا بلاؤ کو انہوں بابا جی جملے سنے آجے اوہ صحابی رسول گئے جا کے اوہ صحابی رسول نورد کی تھی بابا جی حضور پہ ساتھ دے جائے اے ویک ہو میرے والد تکیو اللہ دی قسم اٹھا جی ساڑے منڈیاں نو پول گیا کہ اب بینہ گالکی میں کرنے ہی جی جی اب بینہ کلام کی میں کرنے اب بینہ بولنا کی میں اے بڑی بلاوے تے تجھی آکھیں تے اب با بلاوے تے توں ہاں آکھیں ایک اتر دا قنونے ایک اتر دا اصولے جنہیں ساری زلگی تن پالیا تنو وہ تے سامنے بولن دی تمیز بھی نہیں شای جی وہ تے سامنے گالک کرن دی تمیز بھی نہیں وہ اب با میرے سامنے میں اے باب میرے سامنے کھلوتا ہے رب بے کاباتی قسم میں جملے سنیں بابا تر اپنا گیت گل کرے آجے یہ تو یہ نہیں گل گیتی نا اوہ بابا پوچھتا ہے پتر خیر ہی آجے حضور پہ بلان دے نہیں کوئی خیر ہی ہے نا انہیں آکھا بابا خیر کوئی نہیں آجے اتوہ جو پریا بیٹھی ہو تو بندہ کس نے بلان جائے بندہ پوچھتا ہے اے خیر ہی ہے پریا بیٹھی ہے انہیں کہا خیر کوئی نہیں پریا بیٹھی ہے تے پریا دا امام مصطفیٰ ہے کریم نبی لجبالے رحیم نبی لجبالے حدیثہ مفہوم سنے آجے دل جگہ دے کے سنے آجے آکھا لگا بابا تیرا منعت اوہ مسجد نبی لجبالے بیٹھی جا کے حضور نے تیری شکیت لارے ہیں اندھا کملی والیا میرا پیو میرے پیسے کھا ہردہ میرے پیسے لاش ہردہ حضور میں نے پوچھتا بھی نہیں امام تبرانی نے الموج ملکبیر دندر اس حدیثوں نے نکل کی دا جلد نمبر دو دے اندر جملے توہجوں نے سمات کرے بابا جی جدو پیو نے گل سنی میرا پتر ہی میری شکیت پہ لاندھا تیر پورے مدینے دے سامنے اکھاں وے چتھرو آگے اہم انہوں گل سنیوں پیو بیٹھے ہو سارے میں بھی باپ ہوں شاہ صاحبی باپ نے قبلہ صاحبی باپ نے تُسی بھی باپ ہوں ایک گل بند اندروں سنے تیر ہوئی گل بندی گل اندروں سنے تے گل ہوئی بندی میاں صاحب نے نقشہ بیان کی تا تے آپ نے ہاتھ مکاشر دی میاں صاحب تا نقشہ تے میاں محمد باک شرامت اللہ لہاں فرما دے نے دکھیے دی میں گل دکھی یا جانے بابا جی دکھیے دی گلیں میں جیدہ باپ گیا یوں نہیں بتائیں میں جیدہ مان گئی یہ بتائیں یوں نہیں ہندائیں میں دکھیے دی گلیں میں دکھی یا جانے تے سکھیے نوکے خبرہ ہائیں ہائیں یار جنادے ہائیں مائے اتنے مارے تے راندنی تکے تکے خبرہ ہائیں بابا جی مدینہ دی گلیں ہائیں بابے بیاکھا ویچھ یا تھرو جاری آگیں ہائیں بابا مدینہ دی گلیں ویچھ رویا آئیں ہائیں اللہ تا عرص ہی لگی آئیں ہائیں جیدہ کئی پیو یا سین ہائیں جیدہ سیار گوڑ دیا گلیا ویچھ روندے آگیں ہائیں کئی دکھی ایسے آگیں ہائیں جیدہ پتراندی 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 میز کل روندے آگیں جیدہ آگیں 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 ہائیں ساڑے جم مخ موڑ گئے ہائیں آگیں ساڑے جم میں تل کی توڑ گئے بابا جی بابا مدینہ دی گلی ویچھ رویا آئیں اللہ تا عرص اللہ فرماندہ جبریل آجا جی ربا حکم آئیں بابا جی دردے دل نہ سنی آنے اللہ فرماندہ جبریل ایک کون پیار روند آئیں حرج کی تی ربائی دکھی پیار روند آئیں ایک دکھی باب پیار آئیں اللہ فرماندہ جبریل ایک دی مالی چل آئیں یا اللہ تیرے یار دکھی چہری چل آئیں میرے نبی نے فرمان سنی آنے اللہ دا اعلان سنی آنے اللہ فرماندہ جبریل دو دل جل دی جا جبریل جل دی جل دی جل دی جل ہر اپا کی کرا فرمایا باب دی جان تُو پہلا پہلا ہوئے میرے کملی والے کولی چلا جا جا کے میرے نبی نو کہہ کملی والی آنے باب پیار آن دا آئے اینے تیل دے مونڈ بار دکھی اشار لکھے نی کملی والی آن جد باب تیر چیری ویچ آوے سنی یار جد یبا تیر چیری ویچ آوے کملی والی آن مونڈ دی گلی باد ویچ سنی آج پیو دی گلی پہلا سنی آج کدی گل پہلا سنی آب بودی آب بودی گل سنی کدی گل کہ بودی دی انہی فیصلہ کرو نا میرے ایتھ تا بولو بار جا سنی ہو نا سنی ہو میرے سامن تا بولو بابا پہلا گل بودی سنی چاہی دی کہ ابو دی سنی چاہی دی آہ توجہ کرے نوجوان ایم ہاتھ پہ باند ایک پاس ابو بلاند ہوگی ایک پاس بیوی بلاند ہوگی پہلا ابو دی گل سنی دی پہلا باب دی گل سنی دی نبی شریعت حکم دے رہی اب بیویاں راضی نہیں کری لب کعب بیویاں لکھ راضی ہو جانے نا پھر بھی راضی نہیں ہونا باب راضی کر جا تیرے خپر چند بن جائے گی ماں راضی کر جا میرے والد تک جائے بابا روندہ روندہ ہے سامنا مین گیڑ حضور جی ممبر جلو فرمان ملک صاحب جملے سنے آنے او بابا روندہ روندہ نو صاحب جنال اندر بڑیا او دی نظر پہ گئی و دو ہا دے چھے رہے تی ہا تسی نام بول بول میں تو انہوں نہیں کہنا سبان لگ ہو میں کہنا گل تو جو نہ سن میں گل کی گر ہو دی نظر پہ گئی ہو دی نظر میرے آقا دے چہرے تے پہ گئی میرے آقا دی نظر باب دی داڑی تے پہ گئی ہو اے پی او منو دکھی کر نال لے ہو بیوی دے آکھیں لگ گے دکھی باب نو گالیاں دے نال لے ہو بیوی داران دے پی چھے لگ گے کدھی باب نہیں چھڑی دے چاچیاں دے آکھیں لگ گے کدھی پی ہو نہیں چھڑی دے مامی آن دے آکھیں لگ گے کدھی باب نو پیڑ نہیں آخی دا حال دی قسم تیرے باب دے ہاتھاں بیج چھالے بیگ دو جو تیرے باب ہاتھاں بیج چھالے بیگ ہلا دی قسم رونا لیو جم لے تر باد دے ہی تیرہ تا بی لائ ہو گے کھئی نا تا لی آخ ہی پتر بمار جائے ہلا دی قسم باب ی دا جے جڑ سارا دن مستر نام پی چھے کم کر دائیں باب جی دی رات نوی اٹھے کھڑا ی جان دائیں ہند پتر پر شان نائی تیرا ی اپا زندہ جے کل تر دن سن آن ہی پتر پی چھے جیڑا اپا ی تی رات نوی اٹھے جان دائیں ہی پتر پی چھے جیڑا اپا ی تی رات نو سیکل جل آگ ہی ڈکتر دے پو اٹھے جان نو آن دائیں ہی تی رات نو آن دائیں دائیں میرا پتر بی مار ہی کھے نو پا پتر نو 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 جان دائیں ہی با پتر سکون مک جان دائیں کھے نو جم سن آن اللہ دی قسم جم رو لان دائیں بابا جی میرے نبی دی نگر باب دی چھ رے دے پا جائیں میرا نبی ممبر تی اٹھ کھڑ آئی میرا نبی ممبر تی اٹھ کھڑ آئی میرے نبی 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 جی جدو کوئی دکھ ونٹ نبی پند رو پھین دائیں جدو کی تردی ملی جائے بندے دیا خا وی چی اتھ رو یا جان دیں نبی وی رو وی نبی جب مار کے رو پند نبی باب پتر نبی جب مار کے رو پند نبی تی یا پین دکھ نگر یار تی را باب نراز ہو یا رب نراز ہو جان آئی تی را باب دکھ لیک یا پہ نہیں چھڑی دیں حی کبھی حویلیاں لیک یا پہ نہیں چھڑی دیں حل لادی قسمیں جملے منو تر پند حضور نے باب نسی نی لائی حضور آن دن باب آ رو ہند کم دی والی آ آج میری عزد مخ گئی حضور آج میری عزد ختم ہو گئی آج میرا جمی آم زلیل پیا کر آئی آج لکھا پتر و گھانا باب نو سامن زلیل کر دے رہے چلیاں میرے نبی نے فرما آئی اپو دے سامن اچھی نہ بول آج باب تی آواز تُو یوچی آواز نہ کر یار میرے نبی بھرما دنے باب کیوں رو نائ ہن دا کملی والی آگ کی کرا میں دعا کر نام ہر اپا اس دن تُو پہلا من موت آج آن دی ہو آج اے دکھ نہ بینا اللہ دی قسم لوگو ہو اولاد دکھ پاپ نو بھوٹا کر دیں دیں رہ اولاد یا پریشان یا پیدی داڑی چٹی کر دیں دیں آر باپ دے والی چٹے یا جان دیں پتر پریشان آو یا پو پریشان آ دیں پتر دکھ یا امی یا دکھ یا رہ لاد دی قسم جم نے سنیا رہ ہند کملی والی آو میں کلی گل سنا حضور آن دیں شیرت سنا رہ رہ نہ لیا سپا پید چی خان نکل گئی آن رو گئی آن کملی والی آ اللہ جی پھول سنیا میں دبا کر نا رب آئی جدا پتر کسے نو نا دیں حضور آن دیں کل سنا آ آن کملی والی آ تم آ مانگے مانگے پتر لیا حضور سجد کاری کاری پتر لیا حضور منی تا مانے مانے پتر لیا اللہ دی کس میں نو جوان ہوئے پوٹی نراز ہو بیت نراز ہو جائے کتی اپون نراز نہ کری آ رہے تیرے باپ دیا کھان ویچ یا تھریا گئے ہوئے سمجھ سمجھ تیری جگیر تبا یو گئی میرے نبی نے فرما یا باپ کی پتوا گلو گر یا گرو باپ پتوا کرے اللہ دے عرش چیر کے لنگ جان دیجے باپ پیار روند آئیں ہاں دا کم لی والی آ چاند سال آ دو اللہ نبتر دی تا ہن باب باجی جملے سمی آر جس ہی نا رو عید گل کر یا حضور آن دے باب آن دا کم لی والی آ جدو ی اللہ نے سانو پتر دیتا ہے سن ی آر جدو ی اللہ نے سانو پتر دیتا ہے جدو ی اللہ نے سانو اولاد دیتی ہے کم لی والی آر قدی میں چھک نام حضور قدی میری بھوٹی چک دی ہے حضور قدی میں چم نام حضور قدی میری بیوی چم دی ہے دیانی عرب آت را شکر ہے حوی آج پتر دی نعمت دے چھڑی آن ہم کم لی والی آن پوچھو تی سین حضور جو منگ داری آئے حضور میں دیا کے دین داریا جڑی بھرمیش کیتی میں پوری کیتی ہے جڑی دی مان کیتی میں پوری کیتی ہے سدے چک مچ بینا دی آن پتر رکھ دی اپو جی سکول پڑی دور مینو گرمی لگ دی اپو جی میں پیدل نہیں جا سکتا اپو جی موسیقی ترس نہیں آیا ہے قدی ابود سامنے بولا لگیا ترس نہیں آیا ہے قدی باب دی بیستی کھر لگیا ترس نہیں آیا اللہ دی قسم ایتی ایتی رات موی کم دے تر جانداز ہیتے دی آڑی لاک ای اوور ٹیم ہی لانداز ہندہ مالک جی میرے بچے چھوٹے نہیں مالک جی میرے بچے دیا وردیا کوئی نہیں ہی میرے بچے دیا جتیا کوئی نہیں اللہ دی قسم روح نہ لی تیر یا جتیا دی فکر ترے اپون یوں دی تیر یا کپڑی یا دی فکر تیرے اپون یوں دی ہندہ یا پو جی میں ایتن جوڑے لینے تھے باب سارا دن فکری بچ جان دا ہندہ میرے گل کم زیادہ کرا لو ہوئے آج میں پتر نو پوٹ لیک دی رہی ہوئے آج میں پتر نو جتھی لیک دی رہی ہے اللہ دی قسم زمان بدل گیا اور ہی لوگ آب بند بدل گی ہے باب تے ساری دن کی پتر پیچھ لہ دین دائیں ہی باب تے ساری دن کی اُلا دی پیچھ لہ دین دائیں اللہ دی قسم اٹھا گیا نہ رو نہ دی ہوئے باب نو کدھی دکھ کریں تھے کدھی بچ بن بیکھی آکر ہی کدھی اپنا بیڑ بیکھی آکر ہند کم دی سردیاں بچ میں کرم سوٹ لے دی حضور کرمیاں بچ چھپ بری سوٹ لے دی حضور دل بڑا رو آئے ہوئی آج میرا جم آئے ہوئی آج آندہ میرے اپن میرے پیس لائے خائنا تا لیو میرا نبی وی رون دو صحابہ دی چی ہو نکل گئی آن حضور آندہ بابا نا رو آندہ کملی والی آن کو جی پلے نہیں ریا آن میری عزت ختم ہو گئی آن میری عزت تار تار ہو گئی حضور آندہ بابا نا رو ہوئی تو رون آئے ہوئی محمد نو یا بابا یا بدل اللہ یاد آئے ہوئی میرا یا بو یاد سرننگا ہوئے سرننگا بارے پچھنا آئی ہاں میں تنہوں سیال کو ڈلے جانا ہاں میں تنہوں یا ڈھاٹھ دس سال دے بچے بخانا مال کاندے تھپڑ وی خاندے جے مال کاندیا گال وی خاندے جے دے رو کے آندہ نے اپو جی دوسی ترگے آسفی رول گے آبو جی جدو دا پڑ دا کھی تا جے آبو جی رشتے دار بھی مخ موڑ گے جے آبو جی جدو دا پڑ دا کھی تا جے آبو جی آج چاچے بھی بین دے خوئی نہیں آبو جی آج ماں بھی بین دے خوئی نہیں مینو ربے کھا بادی کسا مین لوگ ہوئے پیو دی قدر کری آج ہوئے اپو دی قدر کری آج ہوئی یا دی مانو کوئی سینے نہیں جے لاند ہوئی دی مانو کوئی پانی نہیں جے پچھ دو ہوئے دی مانو کوئی کپڑے نہیں جے پچھ دو ہند آج آج دو 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 گی آج ہی باپ مرے تے سیر ننگا ہوئے اللہ توڑا رونا کبول کر لے ہی رونا لی یوں پاپ باپ یوں دے نے ہی پاپ باپ یوں دے نے چمیل سنی آرے ہی باپ بغیر کوئی چودرہ ڈی کوئی ننی ہی باپ بغیر کوئی چھانا کوئی نہیں ہی باپ مرے سیر ننگا ہوئے آتھا ویر مرے کنڈ خالی ہے ماما بھاج محمد بخش ہوئے ماما بھاج ہے لوکا ماما بھاج ہے ماما بھاج ماما بھاج ہے جنادیا ماما مر گئیان حالہ دی قسام کدی کلیا بے پچھ لیا رہے تھے روک یا کھنگ ماما بھاج محمد بخش تھے کون کرے رکھے والی ماما بھاج ماما ماما بھاج ماما اللہ ماما 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 تیرا باپ زندہ باپ دی قدر کرو یار زندگی گزر جانی 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 میں ممبر تھے بہا کے گل کرتا جتھے پیو آجائے نا اُتھے گہران دی گلہ نہیں منی دی جتھے ابو آجائے نا اُتھے چاچیاں دی گلہ پیچھے رکھے کے ابو دی گل لگے رکھی دی چاچے اُتھے چاچے ابو میرا چھوٹ ہے اُو کمینہ انسان چاچے سچا کر کے ابو نے چھوٹا کرے آج تیرا پیو مارجا میں وینا تیرے چاچے تیرے نلکی کر دی میں حقیقت کہہ رہا ہوں پا میں کسی انہوں غصہ لگے میں وینا قسم اُتھا دی پیو بڑی باروں دی باروں فون کر کے یونان تُو مینو کی رو ہی جاندہ میں تو ارزانہ سون تُو پہلا بیان سون باپ دی شان تَو مینو ابو بڑی محبت ہوگی میں کہہ تُو تیڑی دور بیٹھا کاری صاحب دے وجہ میں کہہ وجہ کی اندہ جدو میں پاکستان ہو گیا نا ڈنکی لاک اے سننے اے سننے او موڑی قسم خدا دی ایک مینے بڑی نو نہ ہاں خرچا دے نہ تیرے ترازی ہوں دی کہ نہیں تی قسم خدا دے جملے سنے جملے سنے جو آخر کر اجازت چاہو آگا ہم اندہ آواز تُو دی آتھر آگے میں بڑے بڑے دکھی پیور ہوں دے بے کے اسی سال عمر سوٹی میرے آگے آتھ بن کے کھلو مولوی جی تُسی پیور دی شان پڑی میں کہا جی اندہ دعا کرو یا میرے پتر مر جان اللہ دی قسم بڑے بڑے دکھی سو اپنا دکھ بھول دیں کوئی نہیں بابا دکھی ہیں اللہ ساڑھ پتر بی خیر ہو ہے تو کی بڑا دکھ بڑا کی تا میں کہا یہ غریب نہیں سارے اپنی اپنی گڑھی ہیں اندہ دکھ ہو دوں اندہ کہ جدو نوکر نو ایسی کمرہ دیتا تو وہ واسطے کوئی کمرہ بھی نہیں جب وڈے وال جانا تو بڈی بول چل بابا نکل تو ساڑھ واسطے کی تا چھوٹے جانا بابا جی تو بچے میں بتمیز بول دیں کتے دیتا بول چل بابا نکل آسانی تا نو رکھنا اندہ میں دسکو میں کتے جانا شریک میں مار دیں کتے گئے پتر مار دیں اللہ دیں مار دیں کتے پتر جن بڑے نادان پال موند چوک کئی دی نماز پڑھن جانا سا تی تی را پتر تی بشا بھی کار جان دا میرا پتر ہے میرا پتر ہے آج باپ زلی لگے آج بڑیاں دیں کمریاں جیسی لگے ماں پہ ہوتے کمریاں کوئی ہی ہی میں حقیقت کہنا توڑی اتھرو پہ داست دیں توڑی دل بچ کل بیٹھ بابا آج تن چاہی دا سی تیرا باب بن نکلے تو گڑی لے فرینڈ سیٹ اپنے باب نو بٹھائیں کنو بٹھائیں بابا جی گڑی دی فرینڈ سیٹ اپے واسطے ہوندی یا امہ واسطے ہوندی ہاں تیسی کمرہ پہلا امہ دے پہلا اپنی بیوی نو دکھی نہ کریں دکھی ہوگیا سمجھ میں دکھی ہوگیا گل سنی مکان لگا بابا جی حضور فرمان دے کیوں رونا حضور بڑا دکھی میرا پتر ہو حضور دے نو پیسے لائے نو کن دکھ ہوگیا بابا جی سنی حضور فرمان دے جی دو این گل کی تی رو گیا حضور میں پینتی سال کن سال بابا جی ستر 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 سال عمرہ ہوگی یا نہیں کوٹھ بنا پتر دے کر دو جان دو ہو جا پتر یاسی کرو سننالی اس یتیم نے پوچھ جی دے کوئی مرلا بھی نہیں لیا جان دا تی تی رابا دے ایڈی ایڈیاں چھاڑ گئے ایڈیاں کوٹھیاں چھاڑ گئے اور تین تی چاہی دا سی جتے باب قدم رکھ دا تھلے ہاتھ رکھ جی جی تی رابا دا تھلے ہاتھ کوئی احسان تی رہتے نہیں بابا کہ اللہ سج یا دا کھر یا جی آج چار پنچ سال ہوگئے تی بڑی آگئی آج باب کوئی سمجھ دی اپنی بیوی نو چلی جو میرا با ویڑے پانی پیش کریا کر اچھے اخلاق نو بولیا کر کائنات جملے مکھ سنیا حضور بیوی رو رہے بابا بیوی رو رہے سمجھ آرہی توجہ فرمائے حضور میری سون لئی حضور فیصلہ کرو سچا کون فیصلہ کرو میں فیصلہ کرن لگا حضور دی کچھ ری کس ایک مندد دل وی فیصلہ بیا گیا اللہ دی قسم صوفی صاح میرا بیڑا پا ایک بندہ بھی عمل کر گیا بابا جی مندہ رو گیا کملی والی لج پالا تُس فیصلہ نہیں کی تا مندہ سچائے یا یبا سچائے سنی فیصلہ تُس فیصلہ نہیں کی تا حضور میں سچائے یا میرا یبا سچائے حضور میں سچائے یا میرا باب سچائے صدی چک یا میرا نبی اٹھ کے کھڑا یا سنی فیصلہ بڑی میرے بانی حضور فرمان دینے کی پچھ نائے حضور میں سچائے یا میرا باب سچائے حضور فرمان دینے گلما اگر زہرہ دے باب دی کی چاری دا فیصلہ لین آئیں اگر حسن این دی نا نا جان دی چاری دا فیصلہ لین آئیں پھر سن لے جان پاپ دے قدمی پی جا ہتھ جوڑ کے مہ بھی منگ لے سن یا یا ہتھ جوڑ کے مہ بھی منگ لے محمد دی چاری دا فیصلہ آئے انتا وہ مالو کا لیا بھی کا فرمائی چلیا تم دے تیرا سارا مال تیرے پاپ دا تیرا سارا مال کی دا او موڑی اے میں ہاتھ پہ بند سارا مال اب دا انداز اکاؤنٹ بیویاں دے نا دے نہیں کھلوائی دے کون سمجھائے کون گل کرے بابا جی گل کر مال آوی جرم دا اکو سون نال آوی نراض جی گل میں سچی کر رہے جی جنہ تک پیو جون دا ہو بڑھی دے نا دے نہیں کون کھلوائی ابو دے نا دے تیرے اببے نے لاکھ نہیں کھڑا لیا پنجا ہزار نہیں کھڑا جی تیرے پچھو بگیر کھڑا میرے گرے باندھو پھڑ پھڑ تیری بار چار سال سو دیا کبلہ رہا ابو جی ابو جی جی پھتر ابو جی تے بڑی گرمی جی تے زیر پیسے خرچ کر آج تنو چون سال گرمی تیر کو پرداش نہیں دی پیو تیر تیر سال گرمی کھا دی رنگ بھی کالا ہوگئے رب کعب آدھی جملے نور ویچ راک واپس آرہے ریاض نظرہ دے اندر جملے سنے آجی مناک اہل بیعت مجود جدو دووی شہزاد آپ سنے باپ کی ہند میں حسن تے حسین دی گل کر رہے اوچی بولو یار اہل بیعت حسن تے حسین امام حسین امام حسن لجبال ٹائم تھوڑا ہے گل مختصر کر لگا دووی شہزاد بابا جی نجف دی گلی ویچ باب دفن کر آرہے ایک کچھی جی گار ایک کمرہ سی ویچ ایک بابا پہ رو رون دی آواز حسن امام حسین والمو کر کے نہ پوچھتے نویرہ یا کون پہ رون دا ارز کیتی ویرہ لگ دا اس کمرے ویچ کوئی رون دا سونے امام حسن حسین دووی شہزاد کمرے ویچ گئے قبلہ صاحب اندر ایک بابا جی اکھاں تو نبی نبی سونے آخر اکھاں نبی نبی پیرا نل چال نی ساکتا نبی نبی لول لنگ رون دا امام حسن خیال کرے جی مال دار دا اپنے رشتہ دار نظر مار کہ اپی گھڑیاں لائی جائے زمینہ خرید دی جائے کسے پوچھے بھی اس مال دا فیدہ کوئی نہیں مال ہوئی جنگ ہے جی دے رشتہ دار ہم سایا دا دا اپنے ملے دار دا کیوں رون ہیں اندہ پتروں کی دا سا دن ہوگئے کچھ کھ دا نہیں امام حسین پوچھے دے بابا کوئی نہیں رشتہ دار پتر اندہ کل روٹی پہلا کون دن دا سی اگر سن تکریر مکمل بابا توڑے اللہ قبول فرمائے رو کے اندہ ایک اندہ پردیس شام بھی آکے روٹی مینوں نہیں پتا آپ فرمائے بابا جملے سنے بیٹھے اہل بیعت محبت بیعت بیعت بابا رو میں نام نہیں پوچھے ایک بار پوچھے سی اندہ میں فقیرہ جملے سنے آج امام حسن بول بابا تو نام نہیں پوچھے آڈرس بھی نہیں پوچھے یہ داست صحیح لگ کل گئی منا بیعت اندر صفحہ نمبر چیتر جملے سنے آج بابا چیخہ نکل گئی جملے سنے آج پوچھے پوچھے ایک گلدہ میں پتا بابا جملے سنے ایک گلدہ میں پتا بابا جی مام آس رو کے فرمائے بابا بابا خیڑی گلدہ تنویل سدین چکی یلیو بابی دیا چیخہ نکل گئی آنے ہندہ پتر میں نمبر تس کون میں نمبر پتا رو دی خلان لگ سی صرف بیعت گلدہ میں پتا لگ گئی آئے امام حسین آدھ بابا بول کھڑی گلدہ پتا لگ آئی سدین چک وچھ یلیو بابی دیا چیخہ نکل گئی آنے ہروں کیا نمبر پتر میں نمبر لگ دائے او دال جا تو آڈے نال مل دائے او دال جا مل دائے خودی بولی مل دی جنہ تس بول دی ہنجی آئی بول داسی جنہ تس مٹھین مٹھین گل کر دی ہنجی آئی مٹھین مٹھین گل کر دی اللہ دی کس میں لوگ آنے شہداد آنے جب مار لیا چیخ مار گئے آنے بابا جی آئی تیرے آنے آنا خوئی ڈائی خوئی عدی کبر دی مٹھین آگ 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 اپنی ہتھان نال دفن کر گئی آگ آگ جدون دا ترگ آئے آئے دل راندھا آخ لگا پودر آد سو سائی نا کان سی روگ آخ لگ بابا آئے روٹی آخ آن آل آ ساڑ آب آب آل 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 آه آ آ آل 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 دعا کرنے اللہ دی پاک بارکہ دن دے ٹائم مکمل ہو گیا ہے اے باب سینہ روٹی بھی آئے گا پانی بھی آئے گا اے ڈے لجپال صل تھا میاں صاحب نے نقشہ بیان کی تا تھے آپ نے ہاتھ مکا چھڑی پھر زندگی رہی تا موقع ملے گا اللہ کرانگے تھا میاں صاحب فرماندنے لائے او یا حد بڑی مہربان ہے لائے او یا حد ہوا لے رب دے تھے میلے نیچارے دینا دے اس دنی دے مبارکہ ہوسی کہ جس دن ویرے ملا گے